اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسے لی امری وحل الاقتتم باللسانی یفقہ قولی سترہ زلقادہ اسلامی تاریخ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کا تاریخ ساز فیضلہ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عالم اسلام میں ساٹھ سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور کمبر نامی ایک شخص کو پیش کیا قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نے کہا کمبر کی گواہی تو قبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا اس لیے کہ باگ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں موتبر نہیں سمجھتا لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا گواہ لائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے لہذا قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا ذرا غور کیجئے مقدمے میں ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور گواہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے یہ اسلام کی حقانیت کا ایک آلہ نمونہ ہے جس سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اللہ کی قدرت پیڑ پودھوں کی سیرا بھی اگر ہمیں کسی اوچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر ترہ ترہ کے پیڑ اگائے ہیں جن میں کچھ چھوٹے ہیں تو کچھ اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی دو دو سو فٹ ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کی تہہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کے ڈالیوں میں پہنچاتا ہے پھر ڈالیوں سے پتوں میں پھلوں اور پھولوں تک پہنچاتا ہے یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے ایک فرض کے بارے میں جمرات کی دمی کرنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسویں ذل حجہ کو اپنی سواری پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے مجھ سے مناسق حج یعنی حج کے ارکان سیکھ لو میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد اور حج نہ کر سکو نسائی کی روایت ہے فائدہ منا میں مختلف جگہوں پر تین ستون بنے ہوئے ہیں ان پر کنکڑیاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں جو کی لازم ہے اس کو چھوڑ دینے سے دم واجب ہو جاتا ہے ایک سنت کے بارے میں فجر کی سنت میں قرات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر ایک مہینے تک دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قلیہ ایہا الكافرون اور قلہ اللہ احد پڑھتے تھے یہ تنمزی کی روایت ہے ایک اہم عمل کی فضیلت بیوی کو شوہر کے مال سے صدقے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے اس طرح صدقہ کرے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو تو اس کو صدقے کا پورا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ کما کر لائیا ہے اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کو ثواب میں کمی نہیں ہوتی ابو دعوت کی روایت ہے امہ عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں جمعہ کا چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شست تین جمعہ کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر موہر لگا دے گا ابو دعوت کی روایت ہے ابو زاد زمری رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا کی رغبہ کا خوف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواں ہوں تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں تم میرے بات شرک کرو گے مگر اس بات کا ڈر ہے تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو مصند احمد کی دوایت ہے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں طب نبی سے علاج آٹے کی چھان سے علاج حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چپاتیاں تیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گون دو ابن ماجہ کی روایت ہے فائدہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان یعنی بھوسی وغیرہ پرانی قبض اور ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ ان کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اقل من لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں سورہ سعود کی آیتوں کا درجمہ ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہن کی مدد فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیلت دا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما سچی توبہ کی توفیق دا فرما یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیا پیدا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم